اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ محمد تکی سٹوڈنٹ آف بی ایس جیو فیزکس اور میں ہوں آسیہ حسین سٹوڈنٹ آف پروفیشنل سائیکالوجی اور ہم حاضر ہیں فکر اقبال کے پلیٹ فارم سے ناظرین فکر اقبال بحریہ یونیورسٹی کے طلبہ کا ایک گروپ ہے جو علامہ اقبال احمد اللہ علیہ کے کلام کو سمجھنے اور اس کو عام کرنے کے لئے سرگردہ ہیں ناظرین عالم اسلام کا ایک نوجمان لندن میں رات کے تیسرے پہر اٹھتا سردی کی اخبستگی میں تھنڈے پانی سے وضو کرتا اور نماز تحجد ادا کرتا ایک بڑھیا روزانہ یہ کام کرتے ہوئے اسے دیکھتی تو ایک دن اس بڑھیا نے پوچھا کہ اے نوجوان یہ تم کیا کرتے ہو تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں تو اس خاتون نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن سردی کی اخبستگی ہے ٹھٹھرتا ہوا پانی ہے یہ کام تم ذرا تاخیر سے بھی کر سکتے ہو تم اپنی نیند پوری کیا کرو تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں میں اپنے پروردگار کی عبادت میں تاخیر نہیں کر سکتا تو اس خاتون نے تعریف میں یہ تاریخی جملہ کہا کہ اے نوجوان کیا فولادی ایمان ہے تمہارا اس سے تو تم لوہے کو بھی کاٹ سکتے ہو ناظرین عالم اسلام آج اس نوجوان کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام سے جانتا ہے تب ہی وہ کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچت ہی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سہر خیزی ناظرین ہم سب جانتے ہیں ہم شروع سے سکولز میں بھی پڑھتے آئے ہیں ہم ڈیفرنٹ پروگرامز میں بھی سنتے ہیں کہ علامہ اقبار احمد اللہ علیہ کے کلام نے مسلمانوں کو غفلت کی نیند سبیدار کیا انہیں ان کی خودی سے شناسائی دی انہیں فکری آزادی عطا کی یعنی کہ یہ ایسا کلام تھا جس کے آج سے ایک صدی قبل بھی اتنے ریولوشنری ریزلٹ تھے یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر آج سے ایک صدی قبل جبکہ کمیونکیشن کی مینز بھی اتنے آسان نہیں تھے اگر تب آپ کے کلام نے ایسے ریولوشنری ریزلٹ دیئے تو آج جبکہ ہمیں ایکسس ہر چیز کب ہوتا آسانی سے ہوتا ہے تو آج ہم یہ نتائج کیوں نہیں پا رہے کیا ہم نے آپ کے کلام کو پڑھنا چھوڑ دیا اگر چھوڑ دیا تو کیوں چھوڑ دیا اور اگر پڑھیں تو کیوں پڑھیں انہی تمام چیزوں پر بات کریں گے ہم انشاءاللہ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت محترم پروفیسر فتح محمد ملک صاحب السلام علیکم صاحب وحالیکم السلام صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراب کیا کہ آپ نوجوانوں سے کچھ سیکھ سکو تو آگے آپ کی حدمت پہ حاضر ہوگے ناظرین ہمارے گیس کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آپ ماہر تعلیم پروفیسر دانشور اور عدیب ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسلامی کی نیورسٹی کے ریکٹر اور چیئرمن نیشنل لینگویج آتھارٹی بھی رہ چکے ہیں اور آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے ستارے امتیاز بھی مل چکا ہے سر ہم سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے آپ کا بچپن کہاں گزرا اور پھر یہ اقبالیات کی طرف آپ کا روجان کیسے پیدا ہوا میں اس بات پہ ہمیشہ فخر کرتا ہوں کہ میں ترہ گان کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں لب سڑک اس میں ایک غریب گھر میں پیدا ہوا وہ ایک معمولی کسانوں کا کرانا تھا لیکن میرے والد صاحب جو تھے انہیں ہمیشہ علم و عدب سے دین و حکمت سے تعلق رہا وہ خود پہلے انہوں نے اپنے آپ کو خود پڑھایا اور جب وہ مالک ہوئے اور اپنے فیصلے خود کرنے لگے تو پھر انہوں نے جدید تعلیم بھی کا حصول بھی ضروری سمجھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری سب سے بڑی خوشکتی ہے کہ میں اس گھر میں پیدا ہوگا جہاں میں نے اپنے والد گرامی کی زندگی سے اور ان کی علمی اور دینی حکمت سے بہت کچھ سیکھا صرف میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اقبال کا کلام جو ہے وہ خواب غفلت سے جگاتا ہے تو کیا یہ سپیسیفکلی مسلمانوں کے لیے ہے اقبال کا کلام یا عمومی طور پر پورے انسانوں کے لیے ہے یہ عالم انسادیت کے لیے ہے اور یہی سوال ایک مرتبہ جب ان کا پہلا مجموعہ اسران خودی شائع ہوا اور انگریزی میں ترجمہ ہوا تو یہی سوال اٹھے کہ یہ مسلمانوں کے حوالے سے ہی انسانیت کے مستقبل پر غور و فکر کیوں کرتے ہیں تو اس سوال کا جواب انہوں دیا تھا کہ اگر پوری انسانیت کی بیداری اور ان کی تعمیر نو کا کام عمل شروع کیا جائے تو کہیں سے تو آغاز ہوگا تو میں جہاں پیدا ہوا اور مجھے جو دین نصیب ہوا وہ اتنا بڑا دین ہے اور اس میں ساری انسانیت کے لیے ایسے انقلابی پیغامات ہیں کہ میں نے پہلے وہ سیکھا اور پھر اس دین کی روشنی میں پوری دنیا کے علوم کو ان کے ایک سساب کی کوشش کی اور میں انسان کی ترقی کے لیے انسان کی خوشحالی کے لیے انسان کی روحانی سروت بندی کے لیے سوچتا ہوں لکھتا ہوں اور اولی مخاتب اپنے دنیا اسلام کو سمجھتا ہوں جی سر آپ نے اپنے دینی گھرانے کی اور دینی تعلیم کی بات کی تو سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل تک ایک لفظ استعمال ہوتا تھا تعلیم کے حوالے سے تعلیم و تربیت جی لیکن جو ہی ہم اس لفظ کو انگلش میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ایڈوکیشن بنتا ہے تو اب آج کل ہم جو ہی دیکھتے ہیں کسی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا پڑا لکھا ہے تو ہم اسے فقط یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایڈوکیٹڈ بندہ ہے لیکن چاہے اس کے اندر تربیت کی نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو چاہے اس کا کوئی اخلاق ہوئی نہ تو سر اس چیز کو جو ہم نے اپنے اسلاف کی میراس بھی جو ہے جس طرح اقبال خطاب باجاوانے نے اسلام کے اندر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسلاف کی میراس بھی کھو دی تو شاید یہ ایسا نہیں ہے کہ تربیت کے اوپر ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو آپ ایزا ماہر تعلیم سر اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم جو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت جو ہے وہ اپنے تعلیمی اداروں میں اپنے پورے معاشرے میں اساتذہ اکرام اور باقی جو ماہر تعلیم ہیں جو لوگ وہ تربیت کے فیکٹر کو اپنی نوجوان نسل کے اندر جس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے اسے وہ کیسے دوبارہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آپ نے جو تعلیم و تربیت کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ میرے بچپن لڑکپن میں آج کل تو نہیں علم و ہنر ساتھ ساتھ ہوتے تھے اب یہ ہے کہ ہم نے علم کو چھوڑ دیا ہے صرف ہنرمدی کو اپنا ہے نتیجہ یہ کہ وہ تمام علوم جنہیں ہیومینٹیز کہتے ہیں انسانی علوم ہیں وہ ہمارے نساب تعلیم سے آہستہ آہستہ خالج ہو گئے ہیں اب یہ کہ آپ کی یہ یونیورسٹری ہے یہ بہت اچھی یونیورسٹری ہے آج کی یونیورسٹریوں کی مثال پہ یہ قائب ہوئی اس میں عدبیات کا کوئی شعبہ ہے یہ سر ہے ہے ہمینٹیز اور سوشل سائنسز اور ابھی تو اسلامی سٹیڈیز میں شروع ہو گیا نہیں اردو عدب پڑھایا جاتا ہے نہیں سر اردو عدب نہیں پڑھایا جاتا ہے تو اب اکبال کے پیغام کو کیسے سمجھے گی نہیں تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم جو ہے اب وہ نہیں نہیں مشن تھا ایک زمانے میں جب میں کیبل پور سے اس زمانے میں اٹک کیبل پور کہنا تھا تو راول پڑھی آیا تو میں یہ دیکھ کہہران ہو کہ کہ یہاں بھی اجمن فیض الاسلام قسم کے ادارے ہیں کہ جو بغیر فیس لیے مفت تعلیم دیتے ہیں اور ان کا مشہد ہی یہ ہے کہ غریبوں اور محتاج گھرانوں کے جو تعلیم علم ہیں وہ تعلیم سے دور نہ رہے ہیں اچھا اب کیا ہے کہ اب فیس بڑھتی چلی جا رہی ہے صرف وہی لوگ کہ جو بھاری فیس سے ادا کر سکتے ہیں وہی ان اداروں میں آتے ہیں جو آج ہم چلا رہے ہیں جو قدیب یونیورسٹریہ ہے مثل پنجاب یونیورسٹریہ ہے پشاور کا اسلامیہ کالج تھا کراچی کا مدسا جس میں سے قائد اعظم تک نے پڑا اسی طرح سے پھر پاکستان قائم ہوا تو صرف پنجاب یونیورسٹری تھی اور کوئی یونیورسٹری اس آج کے پاکستان میں نہیں تھی تو کراچی یونیورسٹری قائم ہوئی پشاور میں یونیورسٹری بند گئی مختلف جگہ یونیورسٹری آتی گئی لیکن وہ یونیورسٹریہ تھی اس میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کس سبجک میں زیادہ لوگ آتے ہیں اور یونیورسٹری کو زیادہ فیچ بندتے ہیں تو یہ جو ہیومینٹیز کے ہیں یہ چونکہ علم کی پیاس کو بجاتے ہیں ہنر بند بعد میں بنتا ہے آدمی پہلے انسان بنتا ہے پھر ہنر سیکھتا ہے ساتھ ساتھ اب یہ ہو گیا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اپنی جونیورسٹریوں میں صرف ہنر بند بناتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ لاہور میں ایک ہسپتال پر پڑے لکھے تھری پی سوٹ پہنے والے ٹائی کالی پہنے والے وکیلوں نے اس طرح سے یلغار کر دی کہ جس طرح سے کسی وحشی سے وحشی زمانہ حیات میں لوگ اس طرح سے نہیں کرتے تھے یہی حال اب ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے ہاں اس حادثہ ہوں انہیں بھی تنکھائیں چاہئے انہیں بھی مرات چاہئے یہ ان کے بچوں کو علاج کی ضغط لیکن اس حادثہ اٹھ کے گلیوں میں نعرے لگا رہے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے اس لیے کہ ہم نے انہیں ہنرمند بنایا ہنرمند بنازل سے پہلے انسان نہیں بنایا تو اگر میرے باس میں ہو تو کسی ایسی یونیورسٹی کو کسی ایسے علمی ادارے کو پنپسنے سے روک دوں کہ پہلے عدبیات دینیات فلسفہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پڑھاؤ اس کے بعد پھر یہ بھی شکھاؤ لوگوں کو کہ علم حاصل کیا اب تھوڑا ذہنر بھی میں خود جس یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا اور بنا فقر کرتا ہوں کہ اس سب آدھے میں بڑی اچھی یونیورسٹی تھی کہا جائے تھا یونیورسٹی تو اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز تو تھا پولیٹیکل سائنس نہیں تھی بھئی اگر پولیٹیکل سائنس نہیں ہوگی تو انٹرنیشنل ریلیشنز تو ایک ہونر ہے اس میں سے ملازمت مل جاتی ہے فارن سروس میں ادھر ادھر کا تو یہ جو ہمارے آج کے تعلیمی نظام کا اور جو برقرفتاری سے پھیرتا چلا جا رہا ہے اور جس نے یونیورسٹیوں کا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے اسے اثر نہ ہو انسانی بنیادوں پہ قائم کرنا اور استعقاب دینا ہوگا اگر انسان ہے تو اسے جو بھی ہونے رہتا ہے وہ انسانوں کی طرح استعمال کرے گا اس میں انسانی دردبندی ہوگی وہ دیکھے گا کہ بھئی ایک انسان کا دوسرے انسان سے کیا لستا ہے اور ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے اقابات کیا ہیں زندگی بسار کرنے کے تو یہ ہماری یونیورسٹیوں نئی یونیورسٹیوں جو نام دہاد یونیورسٹیوں وہ پیش نظر نہیں رکھ رہی وہ رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فیز کہاں سے آ سکتی ہے تو وہ پیسے اکٹھے کرنے کے ادارے بن گئے دکان میں اور یونیورسٹی میں فرق ہونا چاہے اچھا سر یہ علامہ اقبال کا کلام ہم دکھتے ہیں کہ وہ زیادہ فارسی اور اردو زبان میں اثار رہا ان کا فلسفہ تو ابھی ہم فارسی کو ہم چھوڑی چکے ہیں اور اردو بھی ہم پرگریسیو لی اس سے بھی ہم دور ہوتے جا رہے ہیں نہ بلد ہوتے جا رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں آج کے نوجوانوں کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اقبال کی فلسفے کو اس کی true essence میں سمجھ سکیں یعنی جب ہمیں دوسروں کے interpretations ملتی ہیں تو اس میں شاید ان کی subjectivity بھی شامل ہو جاتی ہے تو ان کے point of view کے ساتھ ان کی جو ایک true essence تھی اس میں اس کو کیسے سمجھیں اب بات یہ کہ ساری دنیا میں جو عظیم شخصیات پیدا ہوئی ہیں وہ نسابی تعلیم تک محدود دیں رہتی اچھا اب بیٹا آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ اگر بانگے درا بھی ساتھ پڑھ لیں ضرب قلیم بھی پڑھ لیں آسان حضو میں لکھی ہوئی ہیں تو خود سے کوشش کرنا پڑتی ہے اگر خود اقبال کے بارے میں ہم دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے پرائمری سکول سے لے پی ایج بھی تعلیم ہے اس میں بھی توجہ دیتے رہے لیکن ساتھ ساتھ بہت کچھ پڑھتے رہے یعنی اور اس بہت کچھ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ قرآن حکیم ہے جو بچپن سے لے کے آخر دم تک اور جس میں ان کا ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے انہوں نے لکھا بھی ہے ایک سے زیادہ مرکزی شائری میں بھی نسل میں بھی کہ قرآن کریم کا متعلیہ اس طرح کرو جس طرح اس وقت ابھی تم پہ نازل ہو رہا تو تم نے اس کا مفہوم سمجھنا ہے کہ اللہ بھی کیا فرما رہے ہیں کیا ہدایات پیش کر رہے ہیں ہمارے دینی مدارس بھی دیکھیں تو ان میں یہ یعنی یہ بات ہے ہی مذکہ خیز کہ نازلہ نازلہ کیا ہوتا پڑھی جاتے چیز تو سمجھی جاتے ہے نا تو یہ جو ہمارے ہاں نازلہ کا ہے پڑھنا تو نظر سے ہی ہے لیکن سمجھ نا ہے پڑھتا اس لئے آدمی کہ جو پڑھ رہا ہے اسے سمجھتا چلا جائے تو ہم اپنے بچوں کو اپنی نئی نسل کو ایسی تعلیم دے کہ بغیر مطلب سمجھے اگر آپ رٹ لیں گے کوئی چیز تو خدا کی احکابات کو کیسے سمجھے خدا نے نازل کیا قرآن حقیم ہماری حدایت کے لئے تو ہم سمجھیں کہ تو حدایت پائیں گے نا یہ کہ ثواب ہوا کہ پڑھ لیا سمجھے تو کچھ نہیں میں اپنے بچپن لڑکپن سے کئی ایسی مثال ہیں کہ میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا کہ بچت میں ہم پڑھ رہے تھے تو ساتھ ایک لڑکی نے پڑھنے سے انکار نہیں کیا لیکن پڑھا رہے ایک آیت کو تو پڑھانے وارے نے اسے دو چار تھر پڑھ لگا ہے اور کہا کہ پڑھتی کیوں نہیں ہو یہ لفظ پنجابی کا نہیں عربی کا ہے اور بھئی اس لفظ کا مطلب اس آیت کا مطلب بتا دو تو اس بچی کے سمجھ میں آ جائے وہ پنجابی ہے تو پنجابی میں اگر کوئی لفظ نہیں بولنا چاہیے بچیوں کو تو وہ اگر فارسی میں عربی میں اس کا اور مطلب ہے تو سمجھانا تمہارا کام ہے تو یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ بنا ثواب کے لئے پڑھ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اللہ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے آپ سمجھ نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں کہ بس ثواب ہے تو یہ جو اسلوب ہے قرآن خانی کا اور دینی احکامات کو رٹ لینے کا لیکن نہ سمجھ نہیں کا یہ بدل رہی چاہیے ہمارا آج کو نجوان یہ سوال کرتا ہے کہ ایک صدی تو ان کو اقبالیات کی طرف مائل کرنے کے لئے ہم کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے کہ آج ہم اقبال کو ہمیشہ کیوں فالو کریں بات یہ کہ ہم کسی سے یہ کہیں ہی نہیں کہ وہ فالو کریں پڑھیں اگر پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے غیر متر کچھ اور پڑھیں لیکن پڑھیں تو صحیح تو جب پڑھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہ دائمی حقائق ہے اچھا پھر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق آج ختم ہو گیا ہوتا پون صدی ہو گئی تقریبا پاکستان کے قیام کو پاکستان کا تصور ردو نے دیا اس تصور کو تحریک بنایا قائد اعظم نے اس تحریک نے پاکستان کو قائم کا دکھا ہے عدم سے وجود میں رہا ہے اب یہ کہ بھئی اس تحریک کے کچھ بدیادی تصورات تھے اس کا کوئی منشور تھا کہ سیاسی نظام یہ ہوگا معاشی نظام یہ ہوگا تعلیمی آت آف یہ ہوں گے یہ سب ان میں موجود ہے اب پاکستان کے قیام کے بعد ہم نے اقبال کی حکمت کو سمجھ نے اس پہ عمل کرنے کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کر لیا اسے نئی دسلوں سے چھپا دیں کا نتیجہ اس کا آج ہمارے ساب نے ہے جسے ہم پڑے لکھے کہتے ہیں وہ بھی تہذیب اور شایست کی سے بڑی حد تک محروم ہوتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ انسانی علوم ہماری یونیورسٹری وں کے ذر پر رستانہ مقاصد کو پورا نہیں کرتے اس لئے ادھر وہ توجہ نہیں دیتی تو اب یہ ہے کہ ہم پڑے فارسی نہیں آتی اردو تو آتی ہے نا اردو پڑے اچھا فارسی کا جتنا کلام ہے اکبال کا وہ انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے اب وہ اگر کسی نے پڑنا ہے تو اس کا انگریزی ترجمہ ہی پڑ لیں اب سب سے اہم جہود کی کتاب ہے عملی اعتماد سے وہ ہے پس چمائد کر اے اقوام شرق یہ ارلی تھرٹیز میں لکھی گئی ہے اس کا مطلب فارسی کی ہے کہ اے مشرق کی قوم اب کیا کرنا چاہیے اور یہ شروع ہوتی ہے اس بات سے تھرٹیز میں ابھی غلام ہے مشرق کہ غلامی کا دور گزر گیا آزادی کا سورج تلو ہو گیا اس لیے اب مشرق کی قوموں کو آزادی کیا ہوتی ہے آزاد معاشرے کی تعمیر کیسے کی جاتی ہے اس پہ غور کرنا چاہیے اب اس میں ایک ایک کر کے ساری بات لکھی ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شاعری کی طرح بڑی کرنی ہے شاعری کی ذریعے انہوں نے بتایا ہے کہ مشرق غلامی سے جب آزادی کی قلب روبے آئے گا اپنے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں جب پاکستان کی تحریک قابیاب ہوگی اور پاکستان قائم ہوگا تو وہاں معاشی نظام کیا ہوگا وہاں سیاسی نظام کیا ہوگا وہاں تعلیم نظام کیا ہوگا وہاں اخلاقیات میں کیا تدری آئے گی تو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا صرف ایک بات کہ بدیادی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ آزادی کے بعد آپ نے اپنے وسائل پہ انحصار کرنا ہے اپنی قوت بازو پہ بروسہ کرنا اپنے وسائل پہ انحصار اپنی قوت بازو پہ بروسہ اور وسائل پہ انحصار کی وہ تشریح کرتے ہیں کہ مانگے تانگے کے ریشم کی بجائے اپنے خدر کو ترجی دو ہم نے کیا کیا کہ خدر سے اٹھے اور مانگے تانگے کی ریشم کی خاطر اپنی قوم کو غلام بنا لیا لیا قتل خان کی شہادت خاجہ نازم الدین کی برطرفی اس کے بعد غلام محمد سکدر برزا عیوب خان یہ تینوں کون تھے یہ بریٹش سیول سرونٹ بریٹش آرمی آفیسر تھے ان کا تحریک پاکستان سے کیا تعلق تھا کوئی تعلق نہیں تھا تو نتیجہ یہ کہ اکمال اور قائد عظم کا پاکستان ریجیکٹ کر کے ہماری جو قیادت آئی اس نے اپنے خدر کی بجائے مانگے تانگے کے ریشب کی لیے اور وہ ریشب بھی اپنے خانداد ہو کے لیے لیدن کے خاطر قوم کو گروی رکھ دیا گروی چلے آ رہے تو جب ہم آزاد ہوں گے تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ ہم اپنی قوت بازو پر پروسہ کریں گے اپنے وسائل پہ انحصار کریں گے خود داری کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھیں گے فلسوہ خودی کے پیغمبر کے خوابوں کو عملی جامع پیدانے کی خاطر خودی اور خود مختاری راستہ اختیار کریں گے میری نسل تاکاتے آتے نہیں ہوا بیٹا آپ تو کریں گے مجھے یقین ہے انگریزی بھی آتی ہے آپ کو اردو بھی آتی ہے اور ایک ایک مصرہ ان کا ایک ایک چیز خود انگریزی میں لکھا ہے نسل میں اور جو فالسی میں لکھا ہے وہ بھی انگریزی میں موجود ہے اور بالکل اسی طرح سے جس پہسونی کا بھی میں ذکر کر رہا تھا بی ای جان او نیشن آف تی ایس تو نیشن آف تی ایس میں اولی تخاتب تو ہمی سے ہے نا ان کی اپنی قوم تو پھر ہمیں چاہیے کہ یہ آپ جیسے نوجوان ذہین خود دار نوجوان وہ یہ شکایت کرنا کہ تعلیمی نساب ایسا تھا یہ دوسروں پہ چھوڑیں اٹھائیں کتابیں اقبال کی اور پڑھنا شروع کر دیں ہماری مسئیبت جی ہے کہ یعنی جو الاباد ای ڈیس ہے جس میں پاکستان کا تصور بڑے واضح اور قطع اداز میں پیش کیا گیا وہ ہماری پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں بھی نہیں پڑھا جاتا اگریزی عدب جاتا تاریخ کی کتابوں میں بھی اس کام آلا اس طرح نہیں ہے تو اگر آپ اسے اٹھا لیں اور پہلی سطر سے لے کے آخری سطر تک خود پڑھ لیں تو آپ کو اتنی اچھی انگریزی آتی ہے مجھ سے اچھی انگریزی تو آپ کو پڑھائی گئی ہے تو آپ بلکل سمجھیں گے بات دل سے نکلے گی اقبال کے آپ کے دل میں بیٹھے گی اب دیکھیں آج کل جو سب سے بڑا کنفین پیدا کرنے کا طریقہ ہے انجیوز کا کہ سیکولرزم اور ریلیجن اسلام اور سیکولرزم کا آپس میں تضاد بیاد کرتے جا رہے ہیں کہ سیکولرزم اچھا ہے دینی لیاست اچھی نہیں ہوتی تو خطبہ اعلی آباد کا پہلا تھیم جو ہے وہ سیکولرزم ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سیکولرزم جو ہے وہ خاص طور پہ ویسٹ کا فنانمی نن ہے اس لیے کہ سب سے پہلے دنیا میں چرچ اور سٹیٹ یورپ پہ اکٹھی ہوئی جو بادشاہ ہوتا تھا وہی سب سے بڑا پادری ہوتا تھا چرچ اور سٹیٹ ایک اس کے خلاف پروٹیسٹن تحریک چلی اور پھر سیکولرزم سیکریٹ کی بات اب یہ جو بیعث ہے یہ ختم ہوتی ہے اختتام کو پہنچ دیا اس بات پہ کہ اسلام جو ہے اس نے تو سیکولرزم کو سیکریٹ بنا دیا ہے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی کائنات میں اللہ کی تخلیق ہے تو اللہ تو سیکریٹ ہے تو یہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اس کائنات میں یہ سیکولرز کیسے ہو گیا all that is سیکولر is sacred in the roots of its being یہ اقبال کا فکرہ تو اب ہمارے اس طرح کی بیسے چلائی جاتے تھا کہ ہم ادھر سے اب جنگ خندق تھی مزیدہ کی افاظت پہ جو حملہ ہونے والا تو کیا آزور نے وہاں خندق خود نہیں کھو دی اپنے پیٹ پہ دو پتھر بات کے خندق کھوڑ دا یہ سیکولر ہے یا sacred ہے یہ دکشنری کے بادوں میں تو سیکولر کعب ہے خندق کھوڑ رہے جس ارادہ سے جس نیت سے کھوڑ رہے ہیں وہ مدینہ شریف کی حفاظت ہے اسلام کی حفاظت ہے اس کے مستقبل کی زوادت تو یہ سیکریٹ سیکولر کوئی نہیں لیکن ہمارے اس طرح کی بیس جان پوچ کے چھیڑی آتی ہیں انہیں پھر الجا جاتا ہے تو اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر نیت آپ کی نیک ہو نیت نیک ہے جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام نیکی ہے لیکن اگر آپ بد نیتی سے کچھ کر رہے ہیں تو پھر اگر بد کام آز نیک عمل بھی ہے تو نیت جو بد ہے تو کیا سواد میں کوئی بات کرنے کہا دی پڑا پڑا کیسا ہوگی بہت ہمیں لطف آرہ تھا اور ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پروگرم کا وقت ختم ہوا جاتا ہم انشاءاللہ آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے اور اسی آسیہاللہ کو اجازت دی ایسی باتیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ سننیں گے ناظرین ہمارے پروگرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اقبال کا پیغام اور نوجوان نسل کے لیے تربیت کی موسیقی